السلام علیکم میرے عزیزوں قارب میرے عزیزوں میں ہوں تغارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے آج موجود ہوں گلچن اقبال پارک میں اور افتاری سے پہلے واغ کر رہا ہوں حضب معمول دوستو میں نے آپ کو بہت سارے قصے کہانیاں سنائیں لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی سچی کہانی بلکہ کہنا چاہیے ایسا سچا سچ سناؤں گا جہاں سننے کے بعد آپ کو یقیناً پریشانی تو ہوگی تکلیف بھی ہوگی لیکن ایک بہت بڑا سبق بھی ملے گا جی ہاں بعض کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں افسوس میں اور تاثف میں مختلع تو کر دیتی ہیں لیکن کئی کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بڑا کڑا اور بڑا پکا اور بڑا سچا سبق دیکھے جاتی ہیں دوستو آج کی جو کہانی ہے یہ ایک ایسی کہانی ہے جو نادانستہ طور پر ہم کچھ اچھا کرتے کرتے کچھ برا کر لیتے ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک ہمارا قصور ہوتا ہے لیکن ایسی کہانیوں میں حالات بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں تو کہانی کچھ یوں ہے کہ آدل نام کا ایک لڑکا تھا ماشاء اللہ اس نے ماسٹرز کا رکھا تھا اس کا بزنس اچھا تھا اور آدل کی شادی ہوئی ایک لڑکی سے جس کا نام تھا یسرہ یسرہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی اس نے بھی ماسٹرز کا رکھا تھا لیکن اس کے درے کالٹی یہ تھی کہ وہ پردہ کیا کرتی تھی نکاب کرتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ وہ دین کے احکامات کی مکمل پازداری اور پابندی کریں اسی وجہ سے یسرہ نے اپنے شہر سے کہا کہ چونکہ ہم کمائن فیملی سسٹم میں رہتے ہیں یہاں پر میرے دیوان ہیں جیٹھ ہیں تو میں پردہ کرتی ہوں تو مجھے الگ گھر لے کر دو دوستو آدل نے یسرہ کو الگ گھر لے دیا دونوں بہت ہسی خوشی وقت گزار رہے تھے آدل کو آشوک تھا کہ وہ ایسی محفلوں پر بیٹھتا تھا جو کچھ مناسب سے نہیں ہوتی اور جہاں پر حلہ گلہ بھی ہوتا ہے جہاں پر کچھ ڈانس پارٹی بغیرہ ہوتی ہے اور کیا وہ یہ کرتا تھا کہ ہر پارٹی کا تذکرہ آکے اپنی بیوی سے کرتا تھا اور اس کی بیوی بچاری کان پگڑ کے استغفار استغفار پڑتی رہتی تھی تو یہ سلسلہ جاری تھا تو ایک دن آدل کو ایک شخص ملا ایک ڈانس پارٹی میں جس کا نام تھا اے ڈی اے ڈی بڑا امیر آدمی تھا عمر اس کی دھگنی تھی یاسر سے وہ پچاس کے قریب ہوگی گاڑیاں بنگلے ہر چیز تھی لیکن اے ڈی کے اندر ایک برائی یہ تھی کہ وہ اس کی ذات میں سارے شرعی عیب تھے اور وہ یہ سارے عیب اپنی دولت کے بلبوتے پہ کیا کرتا تھا اور اس کے گرد لڑکیوں کا جمگھٹا لگا رہتا عادل کی جب سے اس سے دوستی ہوئی تھی کیونکہ عادل کو پہلے بھی عادت تھی اپنے گھر میں جا کے بیوی کو کہانیاں سنایا کرتا تھا عادل نے اے ڈی کی بھی ساری کارستانیاں ساری بارداتیں ساری کہانیاں گھر میں آنا اور اپنی بیوی یسرہ کو سنانی دوستو یہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو عادت ہوتی ہے کہ بہار کی بات کو گھر میں آکے ضرور بتاتے ہیں تو عادل بھی انہی لوگوں میں سے تھا شاید عادل کا یہ خیال ہو کے اس طرح کرنے سے اس کی بیوی کا کردار اور مضبوط ہوگا تو بارال عادل اپنی بیوی یسرہ کو ساری کہانیاں سنایا کرتا تھا دوستو ایک دن عادل جب صبح سو کے اٹھا تو یسرہ جو ہے وہ گھر میں نہیں تھی وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا اس نے ادھر ادھر پتا کیا اس کی ماں کیا پتا کیا جب کہیں پتا نہیں چلا اس نے پولیس رپورٹ کر دی جب اس نے پولیس رپورٹ کیا ہے تو تیسرے دن یہ پتا چلا کہ یسرہ جو ہے وہ اس کے دوست ایڈی کے ساتھ اس عیاش دوست کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور اس نے خلا کا دعویٰ کر دیا ہے چونکہ عادل کو بہت غصہ تھا بڑی تکلیف میں تھا شدید صدمے کا شکار تھا کہ اس کی اتنی نیک پاک باز بیوی اس کو کیسے چھوڑ کے چل گی تو اس نے اس کو ڈائیووز کر دیا اب یسرہ نے ایڈی سے شادی کی نہیں کی عادل کہتا ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا وقت گزرتا گیا عادل رویا کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ اس نے ایسی کونسی کتا ہی کی ہے کہ اس کی اتنی پاک باز نیک بیوی اس کو چھوڑ کے چلی گی عادل شدید تکلیف میں اُبتلا رہا تین سال تک آہے بھرتا رہا روتا تھا اور ایک ہی سوال کرتا تھا اپنے آپ سے کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے یسرہ مجھے کنگ چھوڑ کے چلی گی اور وہ چاہتا تھا کہ کبھی زندگی میں یسرہ اس کے سامنے آئے اور وہ سامنے بٹھا کے اور اس کو ایک کھپڑ لگا کے اس سے پوچھے کہ تُو نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ عادل نے دوسری شادی بھی نہیں کی اور یسرہ کے غم کو دل سے لگائے بیٹھا رہا دوستو تین ساڑھے تین سال کے بعد پتا چلا کہ ایڈی نے بھی یسرہ کو طلاق دے دیا عادل یسرہ سے ملنے کے لئے گیا اور جب گیا تو اس نے اس ملاقات کے اندر ہی یسرہ سے کہا کہ یسرہ میں تمہیں پھر سے اپنے نکاح میں لینے کے لئے تیار ہوں لیکن اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ تم نے یہ جو باپ پردہ ہونے کا ڈھونگ رچایا اور کمبائن فیملی سسٹم توڑ کے مجھے اپنے لئے ایک الہدہ گھر لینے پر مجبور کیا اور پھر تم نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو نہایت برا ایبی اور گھٹیا لیول کا تھا تم اس کے ساتھ بھاگ کے تم نے شادی کر لی تم نے یہ دھوکہ کیوں دیا تم اتنی بری تھی تم مجھے بتا دیتی میں تمہیں چھوڑ دیتا لیکن تم نے پاک بازی کا اور پردے کا سہارا لے کے ایسا کیوں کیا دوستو یوسرا پہلے کافی دیر تک عادل کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد اس نے غصے سے عادل سے کہا کہ عادل میں نہ دھوکے باز ہوں اور نہ میں نے کوئی سوانگ رچا رکھا تھا تم جب اچھی باتیں اپنے دوستوں کی بتاتے تھے تو میرے ذہن میں اچھے سکیچ پیدا ہوتے تھے اور جب تم اپنے دوستوں کی بری باتیں آ کر گھر میں مجھے بتایا کرتے تھے تو میرا ذہن ویسا ہی تصور کرنا شروع کر دیتا تھا تو تم نے جب جب ایڈی کا کوئی بھی عیب آ کے بتایا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں ایڈی کو دیکھوں ایڈی سے ملوں اس سے بات کروں اور پھر تمہارے وہ ساری باتیں جو کہ تھی تو ایڈی کی ذات کی برائیاں میرے لیے میرے ذہن میں آئیڈی آز بنتے چلے گئے اور مجھے ایڈی کی طرف راگب کرنے والے اور کوئی نہیں ہیں تم خود ہو جب تم اس طرح کی باتیں مجھے بتایا کرتے تھے تو میرے دل میرا دل لالچ سے بھر جایا کرتا تھا اور پھر میں نے ایک دن تمہارے موبائل میں سے اس کا نمبر لیا اس سے میں نے رابطہ کیا اور تم سے طلاق لے کے میں نے اس سے شادی کر لی مجھے گھر سے بھگانے والے راندہ درگاہ کرنے والے تم ہو ایڈی نہیں ہیں اور دوستو آدل کو یہ سب کچھ کہنے کے بعد یسرا نے اس کی طرف بڑے خصے اور تیش سے دیکھا اور اس نے کہا کہ میں تمہاری شادی کی آفر کو جوتی پہ بھی نہیں لکھتی تم تو پہلی بار جب میں باقرہ تھی اپنے گھر لا کے اور میرا ذہن علودہ کرتے رہے اور مجھے سمال نہیں سکے اور میری اسمت کی میری عزت کی پاسداری نہیں کر سکے میں بے وکف ہوں دوبارہ تم سے نکاح کروں دوستو یسرا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور پھر وہ شہر چھوڑ کے ہمیشہ کے لئے کہیں چلی گئی لیکن آدل آج تک اسی کو دھوکے بات سمجھتا ہے خیر کون ٹیک تھا کون غلط یہ تو اللہ جانے یا فیصلہ کریں گے اکثر ہمارے بڑے ہمیں کہتے ہیں بیٹا بار دیا گلہ بار چھڑ کے آیا کرو اس لئے میں جب بھی شو بیس میں کام کرنے جاتا ہوں تو اسٹوڈیو کے باہر اپنا خاندان اپنا نصب حضب پوٹلی میں بان کے اسٹوڈیو کے اندر چلا جاتا ہوں جو باہر آتا ہوں تو وہ حضب نے اٹھا کے پوٹلی ووڑ لیتا ہوں اور جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو شو بیس کی پوٹلی بان کے اپنے گھر کے باہر رکھ دیتا ہوں بلکہ گلی کے باہر رکھ دیتا ہوں اور جب میں ایکٹنگ کے لئے گھر سے نکلتا ہوں تو پھر وہ ایک کلومیٹر دور سے وہ پوٹلی اٹھاتا ہوں اور وہ پوٹلی میں سے اپنا ایکٹر اپنا سوانگ رچا کے میں پھر ایکٹنگ کرنے چلا جاتا ہوں بات پہنچی شاید پہنچی اللہ کرے پہنچے میں آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں گا کہ اللہ ہمیں آسانیہ دعا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ